اسلام علیکم میں ثانیہ اتھائی رکر آٹھ اور ایک بار پھر سے آپ کے حدمت میں حاضر ہوں میں ابھی اس وقت موجود ہوں چیلہ یونیورسٹی آف آزاد جمعین کشمیر میں ڈیبیٹنگ سوسائٹی جو کہ ایک نئی سوسائٹی ہے جو کہ ڈی ایس اے نے جیسٹرڈ کی ہے اس نے ایک نیا ایونٹ کروائے یہاں پہ پہلی بار اس کی طرف سے ایک ایونٹ کا انقاط کیا گیا جس میں ڈیفرنٹ تکاریر پیش کی گئی ہیں تو آئیے چلتے ہیں سٹوڈنٹ سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا سیکھا ایونٹ سے اور مزید کیا بہتری چاہیے اور انہوں نے وہ یہاں سے جواب حال سے جا رہے ہیں تو وہ کیا سیکھ کے جا رہے ہیں ایونٹ اچھا تھا شاندار تھا اچھا اگنائز کو آیا تھا اگر دوبارہ کوئی ایسا ایونٹ ہوا تو ہم انشاءاللہ ضرور پاتسپیٹ کریں گے یہ آج کے ایونٹ کے بارے میں آپ کا کیا ازہار کرنا چاہیں گے آپ کو کیسا لگا آج کے ایونٹ مجھے بہت اچھا لگا ہے کیونکہ سب دی ویڈرسنگ ٹھنگ ٹھنگ آباؤ آج کے بارے میں کہ میں نے ہمارے وائش چانسلر دیکھے ہیں فرس ٹائم تو میں ان سے ان کو دیکھا ہے مجھے پتہ چلا ہے تو مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی ہے اور پھر جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں کشمیر کے حوالے سے اور ہماری انیورسٹی کے حوالے سے بہت سیسی باتیں وہ مجھے بہت اچھی لگی ہیں اور جو مجھے ان کے سب سے اچھی بات لگی ہے پورے اس میں وہ یہ لگی کہ جب ہامنگ میر آئے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ جب میں اسلام آباد اور لاہور کے بچوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے میس کمیونکیشن کیوں رکھی تو ان بچوں نے کہا کہ ہم اینکر بننا چاہتے تھے لیکن جب ایج اکی انیورسٹی کے بچوں میس کمیونکیشن کے بچوں سے پوچھا گیا کہ آپ اینکر کیوں بننا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا ہم اس کو ایزا ویپن استعمال کریں گے کشمیر کی ازادی کو حاصل کرنے کے لیے تو آپ کیا لگتا ہے ان کا کیسا نیو فیچر میں کیسے تبدیلی لانی چاہیے ان کو کیسی بہتری ہو سکتی ہے فیچر دیکھیں جو بھی یہاں پر دیویٹرز آتے ہیں وہ تو ریالٹی بیان کریں گے اپنی اپنی تو اسے جو ہمارے آنے والے نسل ہیں وہ نشنما ہوگی ان کی اور ان کی بہتر تربیت ہوگی آپ کو لگتے کہ یہ سٹوڈنٹ جو آ رہے ہیں یہ واقعی کو سیکھ کے جا رہے ہیں جی جی ایسا یہ دیکھیں نہیں تو باہر گراؤنڈ بھی تو بڑا ہوئے یہاں پہ تو وہی لوگ بیٹھتے ہیں جو کچھ سیکھنے آئے ہوتے ہیں اچھا تو یہ موٹیویٹڈ ہیں سٹوڈنٹس کے آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے جی جی بلکل موٹیویٹڈ ہوئے ہوں گے اس میں کیونکہ جو ٹاپکس تھے وہ ایسے ہی انسپریشن والے تھے کہ سارے لوگ موٹیویٹڈ ہوئے ہوں گے آپ کے نام ہے راجہ بلال مسعود میس کومنیکیشن ڈیبارٹمنٹ تو آج کے ایوٹ سے آپ نے کیا سکھا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اویر کرنے کے لیے نہیں یار خیر روکو ذرہ آپ کے آج کے ایوٹ سے آپ نے کیا سیکھا دیکھیں آج کے ایوٹ سے ہم نے بہت کوئی سیکھا دیکھے ہمیں پہلے اویر نہیں کیا جا سکتا تھا تو اس مردوں میں پتا چلے گے کہ اس قسم کے جہاں پر مقابلے ہوتے ہیں یہاں پر ڈیبیٹس ہوتی ہیں اس قسم کے جامعہ کشمیر کا ہم بہت بہت شکریہ دا کرتے ہیں جنہوں نے یہ فنکشن جو ہے ایڈوکیشن حال میں جو ہیلڈ کروایا ہے تو ہم بہت بہت شکریہ دا کرتے ہیں جامعہ کشمیر یہ جنسٹی میں جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو یونیسٹی پروپر رویہ کرتی ہے نہیں ہمیں ابھی جنسٹی میں آئے ہوں تو کچھ پتا چلا ہے کہ یہاں پہ کچھ ڈیبیٹس کا سین ہے یا دوسرا دوسرا سین ہے میرے خیال سے ہم جو سفیلین لوگ ہوں گے ان کو تو بالکل بھی نہیں پتا اس سوالے سے کہ یہاں پہ کچھ اس قسم کا فنکشن ہو رہے ہیں تو ماس کمیشن دپارٹمنٹ والے ہیں آپ لوگ کتنا لوگوں کو انفرم کر رہے ہیں جو ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں دیکھیں ہمیں جہاں تک ماس کمیشن کا ہے تو ہم جو لوگ ہوتے ہیں ان کو انفرم کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہماری فیلڈ یہ ہے میڈیا کی فیلڈ ہے تو ہم جتنا ہم سے ہو سکے تو ہم انفرم کرتے رہتے ہیں اس میں بہتری ایسے آ سکتی ہے کہ اگر پینورسٹی انتظامی اور طلبہ دونوں مل کر اس میں کام کریں تو انشاءاللہ اس میں بہتری آ جائے گی ان کو زیادہ زیادہ آویر کرنا چاہیے سٹورنٹس کو آہ ایسا یہ آویر کریں گے جب انتظامی اور سٹورنٹس دونوں مل کر کام کریں گے تو اس میں آویرنس بھی آ جاتا ہے باقی چیزیں میں فائنینشلی سب چیزیں آ جاتی ہیں ڈیبیٹنگ سکلز ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ سیکھنے کے اندر یہاں پر سینئرز لوگ موجود تھے اچھے ڈیبیٹر موجود تھے جو انٹرنیشنل طور پر جو ہے وہ کشمیر کی رمائنگی کر چکے ہیں تو ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور یقینی طور پر یہ بہت اچھا ہی میں اٹھا تو یہ یونیورسٹی کتنا آپ کو لوگوں کو سپورٹ کاری ہے سیون کے لیے اور آویر بھی کاری ہے یونیورسٹی کی جو ہے وہ جیسا کہ پہلے سے ہی ہزاروں ہامیوں کے باوجود جو ہے وہ انہیں سوسائیٹیز کے اپنے انٹرنل معاملات جو ہوتے ہیں انہوں نے خود اس چیز کو تسلیم کیا کہ ان کے کوہتائیاں رہی ہیں اور باقی لوگوں کے بھی کوہتائیاں رہی ہیں لیکن ان کو کور کرنے کی انہوں نے عظم کیا ہے کہ اس کو کور کیا جائے تک سیکھا بھی ہے ایسے جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ ہونے چاہیے ہیں تو یہ اس کے بارے میں آپ کو ایونیورسٹی کی طرف سے یا آپ کو سٹوڈنٹس کے ذریعے کچھ چھوڑا پتہ سٹوڈنٹس کے ذریعے ہی ایونیورسٹی کہ آپ کو سٹوڈنٹس کے بارے میں آویر نہیں کرتی ہے یہاں پہ آویرنس کی کوئی کمپلینز وغیرہ نہیں ہوتی ہیں کوئی بھی ایکٹیوٹی کروائے جائے جو سٹوڈنٹس کروائیں تو وہ ہوتی ہے باقی یا وہ عالمی ہوتی ہے انہی کو مطلب کہ بہت زیادہ وہ خود ہی سے کرنا پڑتا ہے خود ہی کرنا پڑتا ہے افیشل جو یونیورسٹی کا شائد پیج ہے اس سے بھی میرے حیال سے اننونسمنٹ ہوتی ہے باقیتنا خاص کوئی کلیر نہیں ہے جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ سٹوڈنٹس بہت کچھ سیکھے گئے ہیں یہاں سے اور موٹیویٹ ہوگئے گئے ہیں اور یہ نیای ایونٹ تھا مگر سٹوڈنٹ کو امید ہے کہ جو یونیورسٹی ہے وہ مزید اسرا کے ایونٹس کرواتی رہے گی پرموٹ کرے گی اور حاصل پر کیونکہ یہاں یونیورسٹی میں جو بھی ایونٹ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں سٹوڈنٹس کو اتنی زیادہ ایونٹس نہیں ہوتی ہے اس کے بارے میں تو سٹوڈنٹس مزید یہ امید کرتے ہیں یونیورسٹی انظامیہ سے کہ وہ ان کو آگاہ بھی کرتے ہیں اور دپارٹمنٹس کے ذریعے یہ جو انفارمیشن سٹوڈنٹس تک پہنچی رہا کریں کہ جو بھی ایونٹ ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں سٹوڈنٹس کو آگاہ کیا جائے تو مزید جو ہے وہ اس کے لیے میرے چینل سے جڑے رہیے گا شکریہ